بہت عجیب بات ہے اور حیران کرنے والی بات ہے اتنی ساری راجنیتک پارٹیاں اور ان راجنیتک پارٹیوں کے سنسدی ادل کے نیتا ای ڈی میں کیا شکایت کرنے جا رہے تھے دنیا کے سب سے بڑے گھوٹالے کی شکایت کرنے جا رہے تھے اڈانی کے مہا گھوٹالے کی شکایت کرنے جا رہے تھے آپ سوچئے کہ جب دیس کے سنسدوں کو جو ڈیڑھ سو دو سو کی سنکھیا میں جا رہے تھے ای ڈی آفیس شکایت کرنے کے لیے ان کو شکایت کرنے کی اجازت نہیں ہے تو سمجھ سکتے ہیں کہ موڈی جی کی سرکار کس طرح سے اڈانی کو بچانے پر لگی ہوئی ہے اور جو میں نعرہ لگا رہا ہوں کہ موڈی اڈانی بھائی بھائی دیس بیچ کے کھائی ملائی وہ تو ہی اس گھٹنا سے ثابت ہوتا ہے ای ڈی میں بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی وارڈ ادھیکش بھی جا کے شکایت کر سکتا ہے سی بی آئی میں بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی ویدھائک یا کوئی وارڈ کا میمبر بھی جا کے شکایت کر سکتا ہے لیکن اتنے ساری راجنیتک پارٹیوں کے نیتہ جا رہے تھے ان کو ایلاو نہیں کیا گیا اس کا مطلب نریندر موڈی جی کی پوری سرکار بھرستا چار میں لپت ہے اور وہ ایک مہا گھوٹالے باج کو بچانا چاہتی ہے تو یہی سب کو دکھ رہا ہے پورے دیس کو دکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے موڈی جی چٹان کی طرح اپنے بھائی اڈانی کے گھوٹالے کے ساتھ کھڑے ہیں آپ لوگ لگتار پائرلمنٹ میں جی پی سی کی مانگ کر رہے تھے جی پی سی کی مانگ نہیں بانی جی جی پی سی کی مانگ ابھی بھی ہے جی پی سی دیکھیں جاچ ایجنسیوں کو اپنا کام کرنا چاہیے سی بی ہو سی بی آئی ہو ای ڈی ہو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہو ان سب کو اپنا کام کرنا چاہیے اور اگر یہ سنستائیں اپنا کام نہیں کریں گی تو ہم لوگ ان کو سدن میں بھی ایکسپوز کریں گے سرکار کو اور سڑک پر بھی ایکسپوز کریں گے آکھر جی پی سی کیوں نہیں بنا رہے موڈی جی اگر موڈی جی نے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے کچھ گڑوڑی نہیں کی ہے تو یہ جانت سے کیوں بھاگ رہے ہیں بھائی دوسری پارٹیوں کو یہ پوچھتے ہیں جانت سے کیوں بھاگ رہے ہیں اتنا بڑا مہا گھوٹالہ ہوا موریسیس میں ایک پتے پہ چھے کمپنی کھول کے بھائی آلیس ہزار کروڑ روپے آڈانی کے کمپنی میں لگایا گیا جن کی آمدنی کا کوئی جریہ نہیں ان کمپنیوں کے مادہم سے تو یہ گھوٹالہ نہیں ہے اس میں سی بی آئی ایڈی انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ اور سی بھی کوئی کاروی نہیں کرے گا اور ہم لوگ چپ بیٹھیں گے بتائیے موڈی جی کو شر مانی چاہیے سپریم کورٹ کو ہستک شیپ کرنا پڑا سپریم کورٹ کمیٹی بنا سکتا ہے تو موڈی جی کیوں نہیں بنا سکتے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں نے سپریم کورٹ کو چنا ہے کیا موڈی جی کو چنا ہے تو موڈی جی کمیٹی کیوں نہیں بنا رہے کیونکہ پوری کی پوری بھارتی جنتہ پارٹی اور نریندر موڈی جی کی سرکار اوپر سے لے کے نیچے تک بھرستہ چار میں لپت ہے آقاس سے لے کے پاتال تک سب کچھ اڈانی کے نام پر نیلام کر دیا ہے ڈھائی لاکھ کروڑ روپے کا بینکوں سے کرجا دیا ہے اس کو یہ بینکوں میں پیسہ جو جمع تھا کس کا پیسہ تھا اس ملک کے عام آدمی کا پیسہ اس دیس کے کرون لوگوں کا پیسہ تھا جو پیسہ اٹھا کے اڈانی کو دے دیا گیا تو یہ سوال ہے لیکن ٹی ایم سی کا بھی مدعہ یہ ہے اڈانی گھوٹا بھئی یہ آپ لوگ نہیں تین کر سکتے نا یہ آپ کا وشہ تھوڑی ہے کوئی پارٹی اڈانی کے خلاف ریلی کر کے بول رہی ہے کوئی دھرنا کر کے بول رہی ہے کوئی پردرسن کر کے بول رہی ہے تو ٹی ایم سی بھی اپنے طریقے سے آندولن کر رہی ہے پروٹیسٹ کر رہی ہے مدعہ ان کا بھی ہے اڈانی پہ جے پی سی بناو تو ان کا اپنا راجنیتیگ دل ہے وہ سوطنت رہنے لینے کے لیے کہ وہ کس دل کے ساتھ کھڑے ہوں گے نہیں ہوں گے لیکن مدعہ تو وہ بھی اڈانی کہیں اٹھا رہے ہیں وہ ایسا ہے نا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اڈانی کے گھوٹالے کو بچانے کے لیے اس سے دھیان ہٹانے کے لیے بھاج پائیے نوٹنکی کر رہے ہیں ان کی نوٹنکی سے اب کام نہیں چلے گا دیس اڈانی پر جواب چاہتا ہے لاکھوں کروڑ روپے کے گھوٹالے پر موڈی جی سے جواب چاہتا ہے جے پی سی سے جانت چاہتا ہے تو اس لیے اس پہ جواب دو ایل آئی سی میں کروڑوں لوگوں کا پیسہ ڈوب رہا ہے ایس بی آئی میں کروڑوں لوگوں کا پیسہ ڈوب رہا ہے پنجاب نیسنل بینگ میں پہلے ہی بائیس ہزار کروڑ روپے موڈی جی کے دو بھائی میہل چوکسی اور نیرو موڈی ڈوبا چکے ہیں تو لوگوں کا پیسہ ڈوب رہا ہے ان کے مند میں چنتہ ہے وہ صدن میں پردان منطری سے جواب چاہتے ہیں ان کو آگے جواب دینا چاہیے